کائٹ فلائنگ ایکزیم چیٹر اچھا بچو کل ٹیسٹ ہے اچھے سے تیاری کر کے آنا اور یہ بات میری کان کھول کے سن لو وسیم اس بار اگر تم پاس نہ ہوئے تو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا کلاس کے بعد وسیم اور اس کا دوست اکرم گھر کی طرف جا رہے تھے دیکھو یار کتنی پیاری پتنگیں اڑ رہی ہیں تم ایسا کرو میرے ساتھ میرے گھر آ جاؤ دونوں مل کر پتنگ اڑائیں گے تمہیں یاد بھی ہے کہ کل ٹیسٹ ہے اگر تم فیل ہو گئے تو سر کیا کریں گے کوئی نہیں جانتا ارے یار کیا ہی کر لیں گے مرگا بنا دیں گے اوے بن جاؤں گا ہزار بار بنا ہوں در لگتا ہے کسی دن انڈا ہی نہ دے دوں ارے بے وکوف انڈا مرگا نہیں مرگی دیتی ہے اچھا تو اب میں سمجھا کہ سر ہمارے مرگی ہیں جو ہمیشہ مجھے انڈا دیتے رہتے ہیں اکرم نے اپنا ہاتھ سر پہ دے مارا تمہیں سمجھانے سے اچھا ہے میں گھر جا کر پڑھائی کر لوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا وسیم نے کائٹ سٹال سے پتنگ لی اور گھر کی طرف چل پڑا گھر پہنچ کر اس کی نظر اپنے ماں باپ پر پڑی جو لڑنے میں مصروف تھے راہیل نے جب وسیم کے ہاتھ میں پتنگ دیکھی اوہ ادھر آ نامراد یہ پتنگ کہاں سے آئی ترے پاس گئی بحس پانی میں ابو یہ وہ پتنگ تو نہیں ہے اور کیا تیرے ہاتھ میں ٹروفی ہے نالائٹ نہیں ابو یہ وہ ادھر باہر پڑی تھی ابو جے بے وکوف بناتا ہے ادھر آتھ تجھے تو میں بتاتا ہوں اپنا گصہ میرے بچے پر مت نکالو میرا بچہ تمہاری طرح جھوٹ نہیں بولتا آئی سمجھ وسیم دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے یہ سوڑج آج کہاں سے نکلا ہے تمہاری ہی تربیت ہے یہ مگر میری بات کان کھول کے سن لو اس بار اگر یہ فیل ہوا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہو نا یہ کہہ کر رحیل وہاں سے چلا گیا وسیم یہ سب سن کر پریشان کمرے میں آ گیا ستیا ناس ایک طرف وہ سر اور دوسری طرف میرا ہٹلر باپ میرا تو دن ہی برا چل رہا ہے اس سے پہلے یہ لفظی گولہ باری ہاتھا پائی میں بدلے پڑھنے بیٹھ جا بیٹا اور وہ چپ چاپ کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ گیا ہے اگلے دن سکول جاتے ہوئے وسیم اکرم سے اکرم تمہیں کیا لگتا ہے جو سر کویسٹن ہم سے پیپر میں پوچھتے ہیں ان کے انسر ان کو پتا ہوتے ہیں اور ہاں وہ تو پتا ہی ہوتے ہیں اگر پتا ہوتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں پیپر سٹارٹ ہوا تو سب ہی بچے اپنا اپنا پیپر کرنے لگے اور سر بھی نیوز پیپر پڑھنے کی ایکٹنگ کرنے لگے وسیم نے جب سر کو پیپر پڑھتے دیکھا تو چپکے سے ٹیبل کے اندر بوٹی نکال کر نکل کرنے لگا وسیم کو نکل کرتا دیکھ کر سر چپکے سے اس کے پاس آگئے وسیم کو کان سے پکڑ کر بولے آج تو تیری خیر نہیں یہ کہہ کر اس کو سب بچوں کے سامنے کلاس میں ہی مرگا بنا دیا سکول کے بعد وسیم اور اکرم چھت پہ بیٹھے تھے یار سڑکی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی پیپر پہ میرے ابو کا آٹوگراف مانگ رہے ہیں جیسے میرے ابو نہیں شارو کھانو اور یہ آٹوگراف کل تک نہ آیا سر کے پاس تو کیا ہوگا اور اگر تیرے ابو نے دیکھ لیا تو وسیم کچھ دیر سوچتے ہوئے اس کے لیے میرے پاس ایک زبردستہ آئیڈیا آیا ہے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسڑی یہ کہہ کر پیپر کو ایک پتنگ کے ساتھ بان دیا اور مزے سے اڑانے لگ گیا کچھ دیر بعد اس کی پتنگ کٹ گئی ییلو کٹ گئی تینچن زندگی سے دوسری طرف راہیل گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس کے سامنے وہ پتنگ آگری جب راہیل کی نظر اس کے ساتھ لگے پیپر پر پڑی تو ادھر ادھر دیکھنے لگا اتنے میں اس کی نظر چھت پہ کھڑی نصیم پہ پڑی راہیل کے دل میں لڈو پوٹنے لگے کیا میں ابھی بھی اتنا ہڈزم ہوں کہ لڈکیاں مجھے لیو لیٹرز لکھتی ہیں اور مجھے تو شرم آ رہی ہے لیکن دیکھو تو صحیح آخر لکھا کیا ہے اس میں اس نے جب پیپر دیکھا تو دل میں پھوٹے لڈو آتش فشان پہاڑ بن کر پھوٹے غصے میں لال پیلا وہ گھر آیا اور وسیم کی خوب درگت بنانے لگا تو پیارے بچوں کبھی بھی اپنی پڑھائی میں لا پرواہی نہ کیا کرو ہر چیز سے بڑھ کر پڑھائی کو اہمیت دیا کرو ماں باپ اور استاد دونوں ہی آپ کے خیر خور ہوتے ہیں کوٹلی لوہارا نام کے گاؤں میں ایک بہت اچھا پیزا کیفے تھا وہ پیزا کیفے ٹیسٹ میں اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کا اکلوتا کیفے تھا جہاں سے گاؤں والوں کو پیزا ملتا تھا گاؤں کے لوگ وہاں آ کر بھی پیزا کھایا کرتے تھے اور چاہے تو اپنے گھر پہ بھی ڈیلیور کروایا کرتے تھے ایک دن پیزا کیفے میں ایک کال آئی تو کانٹر پر موجود بلو نام کے آدمی نے فون اٹھایا ہیلو جی پیزا کیفے سے بلو بات کر رہا آپ کی کیا فتمت کر سکتا میرا نام نیہا ہے اور مجھے ایک لارج پل چیز پیزا چاہیے جی جی بالکل آپ اپنا ایڈریس نوٹ کروائیں نیہا نے اپنا ایڈریس نوٹ کروایا اور فون بند کر دیا کچھ دیر بعد شامی جو کہ ڈیلیوری بھائے تھا پیزا باکس لایا اور اسے اپنے سکوٹر پر رکھ کر ڈیلیور کرنے کے لیے نکھر گیا گاؤں کے بیچوں بیچ چلتے ہوئے وہ بتائے گئے ایڈریس پر پہنچ گیا وہاں جا کر جب اس نے دروازے پر دستک دی تو آگے سے کوئی جواب نہ آیا کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے پھر سے دستک دی تو اس بار اندر سے کچھ آہٹ سنائی دی جیسے کہ کوئی دروازے کی طرف آ رہا ہے اچانک سے گھر کا دروازہ کھلا شامی گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا کیا یہاں کوئی ہے آپ کا بیزا آ گیا ہے آگے سے کوئی جواب نہ آیا لیکن گھر کا مین دروازہ خود ہی بند ہو گیا یہ دیکھ کر شامی بہت ہی در گیا اتنے میں اسے ایک گونچتی ہوئی آواز آئی کتنے پیسے ہوئے یہ سن کر شامی گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگا اتنے میں اسے سامنے ایک لڑکی نظر آئی جس نے سفید لباس پہنا تھا اور اس کے بال اس کے چہرے پر تھے یہ دیکھ کر شامی کے ہوش چھوڑ گئے اور اس نے وہیں پر پیزا چھوڑا اور مین دروازے کی طرف بھاگا اور جلدی سے دروازہ کھول کے باہر نکلا اور تیزی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا جیفے پہنچنے پر جب مالک نے پیسے پوچھے تو اس نے وہاں ہوا سارا واقعہ مالک کو سنایا تو مالک بولا بلو جس نے اس آرڈر کی کال ریسیب کی تھی وہ بھی یہ ساری باتیں سن رہا تھا اگلے دن پیزا کیفے میں پھر سے ایک کال آئی تو بلو نے فون ٹھایا ہیلو جی میں پیزا کیفے سے بلو بات کر رہا ہوں جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں تو آگے سے ایک لڑکی بولی میرا نام تانیا ہے اور مجھے ایک پل چیز لارج پیزا چاہیے بلو بولا جی بالکل آپ اپنا ایڈریس نوٹ کروائیں تو تانیا نے جو ایڈریس نوٹ کروایا یہ وہی گھر تھا جہاں پہلے شامی جا چکا تھا جب بلو نے یہ بات مالک کو بتائی تو اس نے وہاں جانے سے صاف منع کر دیا لیکن بلو بولا سر آج یہ ڈیلیوری مجھے کرنے دیں میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے بلو ایک بہادر آدمی تھا اس نے سکوٹر پر پیزا باکس رکھا اور ڈیلیوری کے لیے نکل گیا کافی دیر گزر جانے کے بعد شامی مالک سے بولا سر میں نے کہا بھی تھا کہ بلو کو مت بھیجیں اس گھر میں بھوت ہیں لیکن آپ نے پھر بھی بلو کو بھیج دیا یہ دونوں ابھی باتیں گر ہی رہے تھے کہ اتنے میں بلو اپنے سکوٹر پر آ پہنچا بلو کو دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور اس کے پاس چلے گئے تو مالک بولا تو بلو بولا سر جب میں وہاں گیا اور دروازے پر دستک دی تو دروازہ اپنے آپ کھل گیا میں اندر گیا تو میرے ساتھ بھی بلکل اسی طرح ہوا جیسا شامی نے بتایا میرے سامنے ایک لڑکی سفید کپڑوں میں کھڑی تھی جس کے چہرے پر بال تھے میں بھی اس کو دیکھ کر ڈر گیا تھا لیکن جب میں سائیڈ میں دیکھا تو ایک شیشہ تھا جس میں اس لڑکی کا اکس صاف نظر آ رہا تھا یہ دیکھ کر میں فوراں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بھوت نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے جو ڈرا کے مفت پیزا لینا چاہتی میرے پیچھے ہی بجلی کا ایک بورڈ تھا جس کے سارے بٹن بند تھے میں نے جلدی سے بٹن آن کیا تو روشنی ہو گئی میں لڑکی سے بولا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم لڑکی ہو اس لیے اپنا یہ ڈراما بند کرو کیونکہ دیکھو تمہارا سائیہ بھی بن رہا ہے اور شیشے میں تمہارا اکس بھی نظر آ رہا ہے یہ سن کر وہ لڑکی نارمل ہو گئی اور بولی گئی مجھے معاف کر دو میں ہندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی پھر میں نے اس سے کہا کہ کل والا پیزا اور یہ آج والا پیزا دونوں کے پیسے دو تو اس نے مجھے پیسے دے دیے یہ لیجئے سر دونوں پیزا کے پیسے تو مالک بولا اوہ واہ وہ تم تو واقعی بہت بہادر ہو لیکن وہ گھر تو چھے سال سے بند ہے تو بلو بولا وہ گھر اس لڑکی کا نہیں اس کا گھر تو ساتھ والا ہے بند گھر کا فائدہ اٹھا کر وہ فری پیزا کھانا چاہتی تھی یہ سن کر مالک بہت خوش ہوا اور بلو کی بہادری پر اس کو انعام بھی دیا